کیا خیال ہے یہ جو سب سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے جسٹس صاحب کو سنا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایکسٹرہ مائل گئے ہیں اور اب اس کے جو کانسیکوینسیز ہیں وہ بہت غلط ہوں گے بلکل ایک لحاظ سے جسٹس شاید عثمانی صاحب نے درست فرمایا دیکھیں اختلافی نوٹ تقریباً ہر دوسرے تیسرے کیس میں آ جاتے ہیں جو کہ آئینی معاملات عدالت میں ہوتے ہیں اب اس بنیاد پہ آپ دو میمبرز بینچ کو جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ان کے بارے میں اتنی سخت صحبان استعمال کریں یہ بھی مناسب نہیں ہے ابھی ایک پروگرام میں ایک پلٹیکل پارٹی کے وکیل صاحب آئے ہوئے تھے میں بھی تھا اس میں اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں جا رہا ہوں آرٹیکل ٹو زیرن نائن کی انوک کرنے کے لیے ان دو ججز صحبان کا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس فائل کرنے میں نے بھی اس وقت کہا کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کیا جواز ہے اختلافی نوٹ کرنا یا کسی جج نے اپنی مرضی کے مطابق ایک ہی یہ بات تو آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں انڈو یا اس کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لا سکتے ہیں خطر نہیں یہ ان کا سوچ ہے اور ماظر میں بھی رہے ہیں لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں یہی بات ابھی بھی ہے ابھی بھی اس معزز جو آرٹ رکنی بینچ ہے انہوں نے بھی نام لے کے ان ججز کے بارے میں بات کی یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرف معاملات کو لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ الارکی کی صورتحال بن سکتی ہے اور جو نہیں ہونی چاہیے ججز کو ذاتیات سے بالاتار ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ پوائنٹ آف یو سے آپ اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس نہج تک پہنچا دیں کہ معاملات آپ دیکھیں بڑی پارٹنٹ کو بات کر آپ کر لیجئے مگر محاضرائی پہ ہے دونوں ہیں دونوں کی محبت اور جنگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس میں جائز ہے حکومت نے بھی آرڈیننس جاری کیا اب آپ دیکھیں حکومت نے تو کمال کر دیا انہوں نے کمال یہ کر دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کی سب سے جو خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹر آف دی روستر ایک جج کے بجائے تین ججز پہ مشتمل اور ہم نے بڑی سپورٹ کی ہم نے ہر پروگرام میں اس کو سپورٹ کی کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے یہ چیف جسٹر صاحب نے اپنے اختیارات تین ججز پہ تقسیم کر دی ہیں لیکن ابھی جو یہ آرڈیننس آیا اس پہ ہماری ریزرویشن ہے اور ہم نے اس پہ تنقید کی ہے پاکستان بار کانسل نے سپریم کورٹ بار اسویسیشن نے اس کو آوٹ رائٹری ریجیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کی سپیرٹ کے خلاف ہے تو دیکھیں ان چیزوں کو سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیا اب اس فیصلے کی طرف آتا ہوں تو بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ اس میں تین مختلف ججمنٹس آ چکی ہیں دو اختلافی نوٹ ہیں ایک دو میمبرز بینچ جسٹس امین الدین خان صاحب اور نئیم اخوان صاحب ایک آٹھ رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سننے میں آیا ہے کہ جناب جسٹس شایہ افریدی صاحب کے بھی ایک آ گئی ہے ابھی دو جسٹس مزید رہتے ہیں جسٹس قاضی فائلس صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب جن کے اختلافی نوٹ آنے ہیں اب کیا اس میں کیا آنے ہیں کیا ججمنٹ آنی ہے تو یہ ایک عجیب سی ججمنٹ بن گئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کار چکا تھا کہ اس مزید کنفرنٹریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ریویو پٹیشنز جو کہ اس ججمنٹ 12 جولائی کے ججمنٹ کے خلاف ریویو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں ان کو یہ فل بینچ پھر بیٹھے سنیں اور اس چیز کو اڈریس کریں ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ بالکل ہے آپ دیکھیں نا بلکل جس از شاید کثمانی صاحب نے بھی اس بات کو دورایا کہ یہ جو آپ سنی اتحاد کونسل سے سیٹے لے کے پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی پارلیمانی جماعت کی تعریف میں نہیں آتی کیونکہ بریسٹر گوھر صاحب اور عمر عیوب صاحب جو ہیں اور غالباً چار ایک اور بھی ممران ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں بھی شامل نہیں ہوئے پی ٹی آئی میں بھی نہیں شامل ہوئے ان کا سٹیٹس تو آزاد بھی مرکتا ہے تو یہ چیزیں کنفیوزن ہے اور اس میں دو تین پوائنٹس